بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید ہیں انشاءاللہ آپ سب کے حیرت سے ہوں گے میں آپ کی اپنی ہوسٹ آپ کے اپنے چینل خواتین ککنگ چینل یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں تو جیسا کہ بکرائیت کا سیزن چل رہا ہے تو اس میں ظاہر ہے بکرائیت کی ریسپیز ہی چلیں گی تو اس حساب سے میں آج بنا رہی ہوں پائے یہ میں نے بڑے گوشت کے پائے لیے ہیں یہ تقریباً ایک پائے سے زیادہ ہے مطلب ڈیٹ پائے آپ کر سکتے ہو تو میں اس کو بہت ہی سیمپل طریقے سے آسان طریقے سے اور کم مسائلوں میں بنا رہی ہوں جو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا عام پائے کی ریسپی سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ میں اس میں ریڈ میچن نہیں ڈالوں گی میں ان کو گرین اور بلیک پیپر سے ہی بناوں گی اور دیکھئے گا اس سے بہت اچھے بنیں گے تو اس کے لئے مجھے اس میں چاہیے ٹوماٹر یہ چھوٹے چھوٹے میں نے دو ٹوماٹر لیے ہیں ٹوماٹر اس میں آپشنل ہے کچھ لوگ ڈالتے ہیں کچھ نہیں لیکن میرے ہسپیرنٹ کو پسند ہیں تو اس لئے میں اس کو اس میں یوز کروں لیکن تھوڑا زیادہ ٹوماٹر ہم اس میں یوز نہیں کریں گے ورنہ ہمارے پائے کی جو خدرتی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ عام مسائلے میں بدل جاتا ہے تو اگر ہم تھوڑا سا ٹوماٹر اس میں ایڈ کریں گے تو تھوڑا سا ہی ٹیسٹ آئے گا اگر زیادہ کریں گے تو پھر پائے کا اوریجنل ٹیسٹ ہمیں نہیں مل سکے گا اس لئے میں نے بس چھوٹے چھوٹے دو ٹوماٹر لیا ہے اور یہ پانچ چھوٹی ہری مرچے ان کو میں نے نارمل سائز میں کٹ لیا ہے یہ میں نے لیا ہے خوشک دنیا دو ٹی سپون بھر کے کالی مش ڈیڈ ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں اور نمک اس میں جائے گا حسب منشاہ یہ میں نے لیا ہے ادرک کو میں نے کوٹ لیا ہے مطلب اس کا باریک پیسٹ میں نے نہیں بنایا اور لیسن کا باریک بنایا ہے اور ادھر میں دو درمیانی سائز کے بڑے پیاز میں نے لیا ان کو موٹا موٹا ہم نے کٹنا ہے اور ساتھ میں نے ثابت لیسن بھی لیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں ڈبل ٹیسٹ مل جاتا ہے میں نے پیسٹ بھی لیا ہے اور میں نے ثابت بھی لیا ہے تو اس سے انشاءاللہ بہت ہی مزے کا اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا اور ناظرین سب سے پہلے پائوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے دھونا ہے اس کے اوپر بہت باریک بال ہوتے ہیں تو جو ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے ان کو واش کرنے میں مجھے تقریباً گھنٹا لگیا اور آپ نے بھی ان کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے ورنہ ہماری ساری محنت ضائع جائے گی تو ناظرین ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو میں نے پریشر کوکر جلحے پہ جڑا دیا ہے تو اب میں اس میں اپنے سارے پائے ڈال دوں گی میں بہت سمپل سے میتھڑ سے بنا رہی ہوں پائے ڈالنے کے بعد یہ تقریباً چار گلاس پانی ہے تو یہ میں ابھی اس میں ڈال رہی ہوں چار گلاس پانی یہ پیاز موٹے موٹے ہم نے کٹنے ہیں اور لیسن سارا کچھ اس میں اب ہم ڈال دیں گے یہ لیسن ادرک کا پیسٹ یہ ٹوماتر اور ہری میچے ساتھ میں یہ خشک دھنیاں اس میں زیادہ جائے گا اور نمک اس بیمنشاہ اور بلیک پیپر کالی میچے میں اس میں ڈیٹی سپون ٹال رہی ہوں بس یہی چیزیں اس میں جائیں گی میں اس کو لکڑی کے چمر سے مکس کرتی ہوں مکس نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اب ہم اس کو پریشر لگائیں گے پریشر میں اس کو تقریباً بیس منٹ کپ ہے پہلے فرس ٹائم لگا رہی ہیں اس کے بعد پھر ہم چیک کریں گے کہ پانی اس کا کم ہے یا زیادہ وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گے اب اس میں مسالہ ہم نے اور کچھ بھی نہیں ڈالنا بس اسی سمپل سے مسالے سے ہم بنائیں گے اور بہت ہی مزے کے بنیں گے انشاءاللہ تو اب ہم اس کو پریشر لگاتے ہیں پریشر میں نے لگا دیا ہے تو سیٹی چلنے کے بیس منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے تو سیٹی جب ہماری چل جائے تو ہم نے اب ٹائم نوٹ کر لینا ہے بیس منٹ بیس منٹ کے بعد ہم جی اس کی دم کھولیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں اور بن جائے گا یا نہیں ہے تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم چولہ بن کر کے اس کا پریشر نکالتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے دیکھیں یہ اس کی پوزیشن ہے تو اب ہم چیک کریں گے کہ بوٹی ہماری کہاں تک پہنچی ہے یہاں پہ ہم اس میں چمچ اچھی دھرہاں سے ماریں گے تاکہ پیاز وغیرہ جو ہے وہ مکس ہو جائے ابھی یہ آدھے گلے ہیں مطلب اس کو بیس منٹ یا پچیس منٹ کا پریشر آڑ لگے گا تو میں ابھی اس میں اور پانی نہیں ڈال رہی یہ جو پانی ہے یہ اسی پانی میں ہو جائیں گے پھر ہم اس کی بھنائی کر لیں گے اب میں اس کو دوبارہ سے پریشر لگانے لگے ہوں اگر آپ کے پائے میں پانی کم ہے تو یہاں پہ آپ اور ایڈ کر سکتے ہو اور گھی اس میں نہیں جائے گا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا پائے کے اپنی بہت چکنائی ہوتی ہے اور اس میں تھوڑی بہت جربی بھی ہوتی ہے تو اس کا قدرتی اس میں آئل خود ہی بہت ہوتا ہے تو ہمیں اور آئل یا گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو آئیں اس کو ہم دوبارہ دم پہ لگاتے ہیں دوبارہ پریشر لگا دیا ہے میں نے اور نمک میں نے اس کا چیک کر لیا تھا کم تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا جہاں پہ آپ کچھ بھی ایڈ کرنا چاہو مطلب اگر آپ کو مرچے کم لگ رہی ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اور نمک بھی تو اب ہم دوبارہ بیس منٹ ویٹ کریں گے یہ دوسری بار میں نے کھولا ہے یہ دیکھیں کتنا گھی اوپر نکل آیا ہے اب ہم اس کی کریں گے بھنائی ماشاءاللہ سے خوشپو بہت اچھی آ رہی ہے یہاں بھی آپ مسالہ چیک کر سکتے ہو دوبارہ اگر آپ کی بوٹی نہیں گلی آپ چیک کریں تو آپ اس کو پانچ دس منٹ کے لیے اور پریشر لگا سکتے ہو لیکن اب ہی میں اس میں یہ شوربہ ہے تو اس کو میں ڈھک دوں گی اب ہم میں نے پریشر نہیں لگانا تو اسی درہ میں اس کو دس منٹ پکاؤں گی تقریباً ہلکی آنچ پہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ شوربہ ہمارا گھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہلکی آنچ پہ میں اس کو دس منٹ ڈھک کے پکاؤں گی یہ تقریباً دس پندرہ منٹ تک میں نے اس کی بنائی کیا ہے تو یہ دیکھیں بنائی ہو گئی ہے اب ہم نے جس حساب سے شوربہ بنانا ہے اس حساب سے میں اس میں پانی ڈالوں گی میں اس میں یہ ایک بڑا گلاس ڈالیں گی ہوں بھر کے کیونکہ پائے میں اگر شوربہ نہ ہو تو پھر کھانے کا کیا مزا آپ اپنے حساب سے اس کا شوربہ کم یا زیادہ کر سکتے ہو میں نے اس کو اپنے حساب سے بنایا تو اب میں اس کو دوبارہ سے ڈھک دوں گی اور شوربہ ہم پکائیں گے پانچھے منٹ یہ تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں تو ہمارا شوربہ ریڈی ہے میں نے اس کو ٹیسٹ کر لیا اس کا مسالہ بلکل صحیح ہے تو اب میں اس کے اوپر ڈھکن دے کے چولے کو بند کرنے لگی ہوں چولے کو میں نے بند کر دیا اور فول ڈھکن کو بند نہیں کرنا تاکہ اس کا سارا آئل اوپر آ جائے تو ابھی میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان کی لپ کیسی آئی ہے پر ابھی ہم پانچ منٹ تک اس کو نہیں نکالیں گے پانچ منٹ ریسٹ دینے کے بعد پھر ہی ہم نکالیں گے جی یہ دیکھیں یہ میں نے ڈش میں نکال دیا ہے تو ابھی تک اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے میں اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیا ڈال دیتی ہوں ہلکی پھلکی سے ہی گانش کریں گے ہم جی ناظرینگ تو یہ میرے بڑے گوشت کے پائے ریڈی ہیں تو آپ بتائیے گا کمیٹس میں لازمی کہ آپ کو میرا یہ طریقہ کیسا لگا بہت ہی آسان سمپل سے میتھرڈ سے میں نے ان کو بنایا ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا کمیٹس میں ضرور بتائیے آپ کو آج کے میری یہ ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو اگر تک آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور لائک لازمی کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں انشاءاللہ نئے اور ایک بہت اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے بہت زیادہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ